وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّ الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ صدق اللہ العزم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّتُ قَادِي اے ایمان والو اللہ سے اتنا ضرور ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور موت آئے تمہاری تو اس حال میں کہ تم ایمان پر قائم ہو وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور اتھامے رہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر وَلَا تَفَرَّقُوا اور اختلاف میں مد بٹھو وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً تم آپس میں دشمنتے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا آج اسی کے اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَرْنَا تو تم آگ کے گھڑے کے قریب جا پہنچے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا جس سے اس نے تمہیں دور کیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اسی طرح وہ پھول کر بیان کرتا ہے اپنے نشانیوں کو تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور ہونی چاہیے تم میں ایک ایسی جماعت جو بلائیں خیر اور نیکی کی طرف وَيَأْمُرُونَ بِالْبَعْرُوفِ اور لوگوں کو نیکی کا حکم کریں وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائے سے روکیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ جماعت ہوگی جو کامیابی سے ہم کنار ہوگی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور ناہو نا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا اختلاف کیا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ بعد اس کے کہ ان کو بات سمجھ آ چکی تھی اس کے باوجود اختلاف اور آپس میں تفرقہ ڈالا وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا اللہ نے يَوْمَ تَبْيَضُوا وُجُوهٌ وَتَسْوَدُوا وُجُوهٌ اور جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے وَتَسْوَدُوا وُجُوهٌ اور بعض چہروں پر پٹکار ہوگی اللہ کی لانت ہوگی فَأَمَّ الَّذِينَ سُوَدَّتْ اور جن پر اللہ کی لانت ہوگی پٹکار ہوگی کیوں اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کیا تھا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اللہ کی طرف سے اوڈر ہوگا اب چھکو عذاب کو بس اب اب اس کے کہ تم نے کفر کیا ایمان کے بعد وَأَمَّ الَّذِينَ بِعْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ در حقیقت اللہ کی رحمت میں ہوگی ہم فیہا خالدون اور یہ اللہ کی رحمت ان پر ہمیشہ قائم رہے گی تِلْقَ آیَاتُ اللَّهُ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ یہ اللہ کی آیتیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر حق طریقے سے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور جہان والوں پر اللہ تو ظلم کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ درہ حالے کے آسمان اور زمین سب اسی کا ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوْا الْأُمُورِ اور اسی کی طرف سب امور کا اور سب کو لوٹ کر جانا ہے اسلام علیکم